پیسل وابدہ کی تاہیات ناہلی ختم نواز شریف کے لیے راہ ہمبار کرنے کی کوشش پی ٹی آئی کے لیے آنے والے دنوں میں ناقابل تلافی نقصان پی ٹی آئی کی ایک غلطی نواز شریف کی ناہلی ختم کر سکتی ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف سے صادق و امین کا لفظ ختم کرنے کی تیاری جنرل باجوا کا دورہ امریکہ ہتھیان ڈال دیئے یا الویدائی دورہ خبر والا میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا میں انتہائی اہم دو خبروں کو ڈسکس کریں گے یقین یہ وہ خبریں ہیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بھونچال برپا کر دیں گی خیر پہلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی ناہلی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے جب پینما کیس میں نواز شریف کو ناہل قرار دیا تو اس کی وجہ نواز شریف کا آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی اس چھپ پر پورا اترنا تھا جس کے مطابق نواز شریف کا صادق و امین ہونا ضروری تھا مگر اب صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اسیملی میں نہیں ہے اور اس وقت مکمل گیم نونڈیک اور پیپلز پارٹی کی ہاتھ میں ہے اب یہ دونوں پارٹیز مل کر آئین سے صادق و امین کا لفظ ہی ختم کرنا چاہتے ہیں یعنی نواز شریف کی ناہلی کی بنیاد ہی نہیں رہے گی صادق اور امین کے کیس میں سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا کی تاہیات نا اہلی بھی ختم کر دی ہے اور عدالت نے کہا کہ ہم سے قلتی ہوئی فیصل وابڈا کی تاہیات نا اہلی نہیں بنتی یعنی ان کو ریلیف تے دیا گیا ہے اب کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ فیصل وابڈا کا کیس پی ٹی آئی کے گلے کا پھندہ بن سکتا ہے جس قانون نے گرانڈ پر فیصل وابڈا کو ریلیف ملا اور عدالت نے دوبارہ سے صادق اور امین کے قانون کی تشریح کی وہ سکتا ہے اسی گرانڈ پر نوار شریف کو بھی ریلیف ملے دوسری اور انتہائی حساس خبر ہے آرمی چیف چنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ امریکہ جہاں دورے کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں وہیں کچھ سینئر دفاع تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ دورہ الودائی دورہ تھا جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فوج کے سربراہ کے اندرونے ملک دورے ہوتے ہیں مگر فوج کا بیرون ملک الودائی دورے کرنا کوئی قانون یا روایت نہیں ہے اسی لئے یہ تاثر غلط ہے کہ جنرل باجوا کا دورہ الودائی تھا جنرل باجوا کے دورے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ شاید جنرل باجوا پاک امریکہ سفارتی تعلقات پر جمعی برف پگھلانے گئے تھے جو کہ افغانستان سے امریکی انخلاق اور عمران خان کے امریکی مخالف بیانات کے بعد صد مہری کا شکار تھے کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں سیویلین بالا دستی نہ ہونے کی وجہ سے بیرونی ممالک فوجی قیادت کو سیویلین قیادت کی نسبت زیادہ مضبوط اور باتشیت کے لیے موضوع سمجھتے ہیں مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں